السلام علیکم ناظرین میرا نام سشان رزا ہے اور آپ سشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین کانگو وائرس کے میں بات کروں گا اور کانگو وائرس میں اگر ہم بات کریں مقتلع مریضوں کی تعداد کی تو چوالیس کیسز جو ہے وہ ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اگر اس وائرس مقتلع ڈاکٹرز کے اگر ہم بات کریں تو گیارہ ڈاکٹرز متاثر ہیں جن میں جو ہے وہ ایک سٹاف نرس ایک پیرا ویڈک اور ایک فارمسسٹ بھی شامل ہے یہ وائرس جو ہے وہ کیسے کوئٹا میں پھیلا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور تازہ ترین جو اپ ڈیٹس ہیں اس پر بھی بات کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ صوبے بھر میں امرجنسی نافذ کرنے کے احکامات جو ہیں وہ نافذ کر جو ہیں وہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں دفعہ ایک سو چوالیس کی تو اس پر بھی جو ہے سوچا جا رہا ہے اور یہ تمام اہم جو خبریں وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے تو آغاز میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ چنل کو سسکرائب کریں فیس بک پہ ہمیں فالو گئے تو ناظرین بات شروع کرتے ہیں کانگو وائرس سے کانگو وائرس جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیل رہا ہے اور یہ کرونا کے بعد جو ہے وہ انتہائی خطرناک ترین وائرس ہے کوویڈ میں جو ہے اور اس میں مطلب کوویڈ کی تو ویکسین تھی ہمارے پاس مطلب بن چکی تھی اس پہ ہم نے کابو پا لیا لیکن یہ جو کانگو وائرس ہے وہ اگر ہم بات کریں بلوچستان کی کیونکہ بلوچستان میں اس وقت جو ہے اس کا زیادہ پھیلاؤ ہے اور سب پہلا کیس بھی بلوچستان میں ہی رپورٹ ہوا جس کے بعد یہ کیسز کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا اور اس وارڈ کو بھی سیل کر دیا گیا ہوا کچھ یوں کہ سیول اسپطال میں کوویٹا میں یہ کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہونا شروع ہوئے پہلا کیس جو رپورٹ ہوا تھا جو متاثرہ شخص تھا اس وائرس میں مبتلا تھا وہ ہرنائی سے اس کا تعلق تھا اور اس سے یہ جو وائرس ہے وہ پھیلا اور اس میں جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی مبتلا ہوئے اور اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ ڈاکٹرز مزید اس میں جو ہے وہ اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور جو اس وائرس میں مبتلا تھے وہ جہاں بہا کوئے جنہیں جو ہے وہ شہید پیکج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کیونکہ ظاہر اسی بات ہے فرنٹ لینڈ پہ جب لائن پہ یہ جو ڈاکٹرز اور پیرمیڈکل سٹاف اور جو ہمارا عملہ ہے محکمہ صحت کا یہ ہمیں تمام تیبی سہوتیں فرام کرتا ہے جبکہ جن ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ آیا اس کو یہ وائرس ہے یا اس سے یہ وائرس ہمیں بھی لگ سکتا ہے تو یقین کریں کہ میں سلام پیش کرتا ہوں ان ڈاکٹرز کو ان پیرمیڈکل سٹاف کو ان سٹاف نرسز کو جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ ہمیں تمام تیبی سہوتیں فرام کرتے ہیں اور ابھی اس میں صورتحال کچھ یہ ہے جیسے میرے ویلوگ کے آخاز میں آپ سے جو خبر کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نرس ایک فارمسسٹ اور ایک پیرمیڈکل سٹاف کا عملہ اس میں شامل کرنے کے بعد تعداد گیارہ ہو چکی ہے اگر ہم بات کریں ابھی تک جو صوبہ بلوچستان میں جو کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ چوالیس ہے چوالیس کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اگر ہم بات کریں اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے تو اس حوالے سے جو لائف سٹاک کا عملہ ہے اس کو فوری طور پر ہدایت کی گئی ہے کہ جو مویشی منڈیاں ہیں وہاں جا کے سپری کیا جائے تاکہ یہ جو وائرس ہے وہ آگے مختلف دوسرے صوبوں میں یا قریبی جو شہر ہیں ان وہاں پر جو ہے وہ نہ پھیل سکے اور اس کے پھیلاؤں کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اب ہم نے اس وائرس کو آگے پھیلنے نہیں دینا جس طرح کرونا میں بہت اچھا کام کیا گیا اب یہ وائرس اگر سامنے آیا ہے تو اس پہ بھی سب کو مل کر کام کرنا ہے اور اس وائرس کو روکنے کے لیے تمام ایک نماز جو ہیں اس کو بروے کار جو ہے وہ لانا پڑے گا اس کی اشد ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس سوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے کہ دو ہفتے کے لیے جو ہے وہ تمام جو زبا خانے جہاں پر خاص طور پر جو بڑے جانور ہیں یا چھوٹے جانور ہیں تمام موشیوں کو جو ہے اس کے اوپر گوشت کے استعمال کے اوپر پابندی جو ہے وہ آئیت کرنے کے لیے سوچا جا رہا ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے تاکہ مزید کیسز جو ہیں وہ نہ رپورٹ ہوں اس وائرس کو یہیں روکا جا سکے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پر یہ وائرس جس کہاں سے آغاز ہوا تو اس وارڈ کو بھی سیل کر دیا گیا ہے مزید جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں یہ کافی جو ہے وہ تشویش کا باعث ہے اور ائر ایمبولینس کے ذریعے جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ ان افراد کو بہتر طبعی امداد کے لیے کراچی منتقل کیا جا رہا ہے جس کے بعد اندیشہ یہ ہے کہ کراچی اس طرح کیسز ہو سکتا ہے کہ آگے سن میں نہ یہ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوں بہرحال اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر اقدامات کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے وزرعالہ جو بلوچستان ہے انہوں نے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے اہم اجلاس بھی طلب کیا تھا جس میں یہ سارے معاملات کو جو ہے اس پر جو ہے وہ غور کیا گیا ہے اور تمام جو اس سے متاثرہ جو مریض ہیں اس وائرس سے مبتلاح مریضوں کو بہتر طبعی امداد کے لیے امداد طبعی سہولتیں جو ہیں وہ فرہام کرنے کے لیے جو ہے وہ احکامات جاری کیے گئے اور اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ بڑی تشویش کی بات ہے صوبہ بھر میں بروجستان میں جو ہے وہ امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور کیونکہ چوالیس کیسز کافی زیادہ کیسز ہیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں اور کانگو کی اگر ہم بات کریں تو آپ سوچ رہو گے یار کانگو ہے کیا تو کانگو کی اگر ہم بات کریں تو کانگو جو ہے یہ بیسیکلی یہ ایسا فائرس ہے جو جانوروں سے ہی پھیلتا ہے مطلب اس کا جو اصل جو پھیلاؤ ہے وہ جانور متاثرہ ہوتا ہے متاثرہ جانور جو ہے اس کا بلڈ یا کوئی چیز کا لگی ہے آپ کے جسم پہ اور وہ جو وائرس ہے وہ آپ کے ناک اور مو کے ذریعے اندر جاتا ہے جس سے انسان جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ جو متاثرہ انسان ہے وہ دوسرے انسان کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے اور اس سے ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ابھی میرے پاس جو اطلاعات مجھے مل رہی ہیں جو میں نے اس کے پر ریسرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو کانگو وائرس جہاں سے شروع ہوا تھا وہ افریقہ تھا جس کے بعد یہ وائرس جو ہے وہ ترکی میں ایران میں پاکستان میں جو ہے اس کے کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اور اب صورتحال کچھ یہ ہے کہ اس سے بچاؤں کیسے ممکن ہے اس کے بچاؤں کے لیے جو ہے وہ ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم لوگ سب مل کے جو مویشی ہیں ان سے تھوڑا دور رہیں اور مویشیوں سے بطلب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں لوگوں نے مویشی پار رکھے ہوتے ہیں یا پھر مویشی منڈیوں میں جاتے ہیں تو ہاتھ ہم استعمال کرتے ہیں مویشیوں کی اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہاں سے وہ جو جمز ہیں وہ لگ جاتے ہیں ہمارے کپڑوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو ایسے میں اس سے بچنا ہے سپری کا استعمال کرنا ہے وہ میک میں لائف سٹوک کی ذمہ داری ہے وہ اپنا یہ ذمہ داری جو ہے اسے پورا کرے گی اس کے بعد دوسرا کیا ہے کہ ہم لوگ اکسا جب گوشت والے دکان پر جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو جانور ہے مویشی ہے اس کا جو بلڈ ہوتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں لگ جاتا ہے کسی جگہ لگ جاتا ہے اور اس سے وہ وائرس اندر جا سکتا ہے یہ بہت ضروری ہے تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو بتانا ضروری تھا کہ یہ آخر بہت سارے ہمارے وہ ایسے بھی ناظرین ہوتے ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا یہ کانگو وائرس کانگو وائرس ہے کیا چیز یہ کیسے پھیلتا ہے اس سے پھیلاؤ سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی ابھی کوئی ویکسین نہیں ہے ہمارے پاس اور اس سے بچاؤ ہی اس کا توڑ ہے آپ نے اس سے حوالے سے اگاہی دوگ دوسرے لوگوں کو بھی دینی ہے کہ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پہ خود بھی عملترامت کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس دوسری آپشن نہیں ہے ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن ہوتی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر وائرس میں مبتلا مریض جو ہے اس کو فوری طور پر یہ ویکسین لگ جائے یہ بچایا گا ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر اس وائرس میں آپ مبتلا ہوتے ہیں اس میں جو اب سوال ہوگا کہ اس کی ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمیں کوئی ایسی علامات کون سی ہوں گے جس سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ وائرس ہمیں جو ہے وہ اس میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ تیز بخار ہوگا سر میں سخت درد ہوگی جسم کی جو ہڈیاں ہیں آپ کی ان میں درد ہوگی تھکاوٹ ہوگی اور جسم پہ دھبے بھی آپ کے بن سکتے ہیں تو یہ وہ علامات ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کانگو وائرس میں آپ مبتلا ہوئے ہیں آپ کو وائرس جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے فوری طور پر جو ہے وہ ڈاکٹر پاس جائیں ہسپتال جائیں اپنا علاج کریں بروقت جو ہے اس کی تشخیص کے بعد اس کا جو علاج ہے اگر وہ ہو سکے تو جان بچ سکتی ہے تو بروقت علاج کی ضرورت ہوتی ہے اس وائرس میں مبتلا مریض کو تو یہ جو ویڈیو ہے وہ آج کی ویڈیو بہت انفرمیٹیو بھی ہے آپ لوگوں کے لیے اور جو نیوز تھی کانگو وائرس سے متعلق اس سے میں میں نے آپ کو جو ہے وہ اگاہ کیا ہے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دیکھیں جو اس ویڈیو میں میں نے وہ اگاہی بھی دی ہے کیسے پھیلتا ہے بچاؤ کیسے ممکن ہے ساری معلومات جو ہے اس ویڈیو میں ڈال دی ہے اور ساتھ جو لیٹس اپ ڈیٹس تھیں وہ بھی جو ہے اس میں شامل کی ہیں تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس حوالے سے ان کو اگاہی فرام کر سکیں تاکہ اس وائرس سے جو ہے وہ بچا جا سکے تو ناظرین ویڈیو سے متعلق جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ مزید لیٹس جو ویڈیوز ہیں اس وائرس سے متعلق وہ آپ کو موصول ہوتی رہیں مجھے اجازت نہیں بہت شکریہ اللہ حافظ